پچھلی دفعہ لیڈ تھی جگل کشور جی کی وہ بھی بڑھے گی اور جو ہماری سٹیٹ میں ٹوٹل جتنے بھی کانڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے سب سے ان کی زیادہ لیڈ ہوگی لوگ موڈی جی کے کام ان کی سرکار کے کام اور جگل جی کے کام ان کے خوب سرانہ کر رہے ہیں اور ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں موڈی جی موڈی جی کے گرنٹی محلاؤں نے بچوں نے بہنوں نے سب نے من بنایا ہوا ہے آج نامی نیشن ہو رہی ہے ہم کٹرہ سے ہم آتا بگوڈی سے یہی پراتھنا کریں گے یہ باہری باہر سے جیتے ہیں ان سے بھی جاننے جائیں گے سر آج نامنگن پتر بھرے جا رہے ہیں اور وہی لوگوں کا نعرہ بار بار سننے میں جو آ رہا ہے اب کی بار بی جی بی چار سو بار کیا کچھ کہنا چاہیں گے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بار بھارتی جنتا پارٹی جو ہے وہ چار سو کے بار جائے گی اور خاص طور پر جمہو کشمیر کی بات کروں تو اس بار موڈی جی نے بھی کہا ہے کہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد ہر پولنگ سٹیشن پہ ہم نے تین سو ستر بوٹ بڑھانے ہیں اور جو سا جنتا کا دیکھ کے ہے اور جو تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں جو چینج آئی ہے تو اس میں میں کہوں گا کوئی شک نہیں ہے تھمبنگ مجارٹی کے ساتھ ہم یہ سیٹیں جیٹیں گے اور آج میں موارک بات دیتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے بھی جوگل کشور شرما جی کو بھی اور بارتی جنتا کے پارٹی کے ہر کارکرتا کو آج وہ اپنا نامینیشن پتھر بڑھنے جا رہے ہیں تو بہت بہت بدائی اس موقع پر تو جیسے کہ آپ نے دیکھا آج یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں بیچے پی کے میمبرز یا آج آم جنتا جو ہے وہ اس سمیں جڑی ہوئی ہے جس طرح سے آج نامنکن پتھر جو ہے جگل کشور شرما دوارہ بھرا جا رہا ہے اس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس سمیں صرف پورش ہی نہیں مہلائیں بھی جو ہے اس سمیں یہاں پر کافی اتصاہیت نظر آ رہی ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مہلاؤں کا کیا کچھ کہنا ہے مہم کیا کچھ کہیں گی آج نامنکن پتھر جو ہے بھرنے جا رہے ہیں جگل کشور جی بھولیے بھولیے آپ کو کیا کہنا ہے آج جگل کشور جی اپنا نامنکن پتھر بھرنے جا رہے ہیں لوگ سب ہے ایلیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے اور پورے دیش بھر میں اس سمیں جو ہے چہل پہل مچی ہوئی ہے ایلیکشن کو لے کر ایلیکشن کو لے کے سب میں جوش تو ہے یہ اس ٹائم پر کیونکہ باجپا دوبارہ سے آئے گی اور چار سو پار ہوگا اس ٹائم پر اور اسی کے ساتھ ہم لوگ ہیں سب یہاں پہ آئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مہلا شکتی تو ہمیشہ باجپا کے ساتھ ہی ہے اچھا اگر تین سو ستر کی بات کی جائے تو جب ایبروگیشن تین سو ستر آرٹیکل کیا ہوا تب اس کے بعد سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کے کام بہت تیزی سے دیکھنے کو نظر آئے ہیں آپ نے کبھی پتھر بازی سنی تھی کہ بند ہوگی پتھر بازی بند ہوگی ہے وہاں پہ سب سے زیادہ پریادتک اس ٹائم پہ آئے ہوئے ایک ریکارڈ بیٹ ہوا ہے وہاں پہ تو آپ سوچئے کہ ہوتے ہیں بیچ میں دو چار لوگ جو کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن جیولپمنٹ چاروں طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہاں پہ جیولپمنٹ نہیں چل رہی ہر جگہ سے فلای آورز بن رہے ہیں ہمارے پاس ایمز کھلے ہوئے ہیں کانگریس کی بات کی جائے تو رمن بھلا بھی جو ہے جمہوریاسی کے پرتیاشی رہیں گے بڑے دھنندر نیتا ہے وہ بھی مقابلہ اس بار کافی ٹکر کا ہونے والا ہے چاہے اگر بات کی جائے راجوری کی یا ادھمپور راجوری کی بات کی جائے جمہوریاسی کی تو مقابلہ اس بار دونوں طرف سے کافی ٹکر کا رہنے والا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں کانگریس تو ہمارے لئے ہے ہی نہیں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے جو مرضی کھڑے ہو جائیں ہم نے تو پانچ سال میں یا دس سال میں دیکھا نہیں رمن جی کو تو آج اگر ان کی کوئی پرتیاشی تو تھا نہیں ان کے بعد جمہوری کشمیر میں تو دوبارہ سے ان نے رمن جی کو کھڑا کر دیا آپ کا کیا کہنا ہے کس بارے یہی جیسے مقابلہ کافی ٹکر کا رہنے والا ہے دیکھو سب سے پہلے تو بی جی پی کی جو پرگتی ہے پورے دیش میں فیلی ہوئی ہے مودی جی نے جتنا بھی کارے کیا ہے لوگوں کو صاف صاف دکھ رہا ہے اس میں دو رائے ہی نہیں ہے اس میں دو رائے ہی نہیں ہے کہ ہماری انڈیا کا نام کس لیبل پر پہ پہنچ گیا ہے آپ سوچنے کی بات ہے کسی بچے سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی بڑی خوشی سے بتائے گا کہ مودی جی نے کیا کیا ہے ہمارے دیش کے لیے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں جو ہے یہاں پر لوگ کافی سادات میں اکترت ہے اور سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی بھی آج جو ہے کافی زیادہ ٹائٹ کر دی گئی ہے تو لوگ بھی کافی اُت ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ اس بار بھی جو ہے بی جے بی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ جو ہے واپس آئے گی اور جس طرح سے تین سو ستر آرٹیکل ایبروگیشن کی بات کرے تو اس کے بعد سے جو ہے لگاتا جمہو کشمیر میں ڈیولپنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئی ہے جہاں سٹون پیلٹنگ کے اکثر ماملے جو ہے سامنے آتے تھے لیکن جب سے تین سو ستر آرٹیکل کو نلمبت کیا گیا ہے اس کے بعد سے سٹون پیلٹرز بھی جو ہے وہ کہیں گم سے گئے ہیں اور ڈیولپنٹ کی اگر بات کی جائے تو ڈیولپنٹ کا زور جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جمہو کشمیر میں اس سمیں لوگ بھی کوئی دھو راہے نہیں ہے کہ لوگ بھی جو ہے اس ڈیولپنٹ کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں جمہو کشمیر میں جس چیز کی کمیتی اب وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چاہے وہ انیمپلوئیمنٹ کی بات ہو چاہے وہ ڈیولپنٹ کی بات ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی بات ہو یہاں پر اس سمیں ہم آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں ڈی سی آفیس کے باہر سے جہاں پر کچھ ہی دیر میں جو ہے بی جے پی کے میمبر یوگل کی شور شرما پہنچنے والے ہیں اور وہ یہاں سے اپنا نامنکن جو ہے بھریں گے کیا کچھ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جس طرح سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب کی بار چار سو کے پار بی جے پی سرکار آپ کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے کیا ڈیولپنٹ کو لے کر جس طرح سے جمہو کشمیر میں ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت کیامرامین اجے زادو کے ساتھ میں نیتو سنگ ریٹے جمہو کے لیے دنے والے